بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس ہستی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی مقبول ترین ہستی ہے جس کا نام حضور زیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرمشاہ الازہری رحمت اللہ علیہ ہے حضور زیاء الامت ایک عظیم صوفی اور روحانی بزرگ تھے آپ ایک مایا ناز مفسد صیرت نگار ماہر تعلیم صاحب ترز عدیب اور دیگر بے شمار خوبیوں کے مالک تھے تفسیر زیاء القرآن صیرت تیبہ کے موضوع پر زیاء النبی شریف مہانہ زیاء حرم حدیث شریف کی اہمیت پر کتاب سنت خیر الانام اور دیگر اہم موضوعات پر متعدد مقالجات آپ کی علمی روحانی اور ملی خدمات کا مبولتا ثبوت ہے آپ کی پیدائش اکیس نمزان مبارک تیرہ سو چھتیس ہجری با مطابق یکن جولائی انیس سو اٹھارہ بروز سوموات بیرہ شریف زیلہ سرگودہ میں ہوئی آپ کے جدہ امجد نے آپ کا نام محمد کرمشاہ تجویز فرمایا آپ نے ابتدائی تعلیم آبائی شہر بیرہ شریف سے حاصل کی بعد میں گورنمنٹ ہائی سکول سے میٹرک امتحان پاس کیا ساتھ ہی والد گرامی کے قائم کردہ دار العلوم محمدی آغوسیہ میں دینی تعلیم کا آغاز فرمایا صدر الافوازل مولانا سید نعیم الدین مرادہ آبادی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دورہ شریف کی تحصیل کر حضرت صدر الافوازل نے دستار پدیلت عطا فرماتے ہوئے اشارت فرمایا کہ میں آج مطمئن ہوں کہ میرے پاس جو امانت تھی وہ میں نے موضوع پر تک پہچا دی ہے جب حضور زیال امت جامعہ تل ازر مصر سے فارغ ہو کر وطن دشریف لائے تو انجمن تعلیم المسلمین آغوسیہ بیرہ شریف نے آپ کو دور العلوم محمدی آغوسیہ کی اصلاح اور تشکیل نوخہ بارک گران سوپا پھر پنجاب انیورسٹی سے آپ نے بیاک امتحان پاس کرنے کے بعد اپنے جلیلوں کا دروال کی خط حکم پر انیس سو اکاون میں جامعہ تل ازر مصر میں داخلہ لیا اور شریعت اسلامیہ میں ایم ای آنر کی دگری حاصل کی تھی پفٹی سیون میں والد گرامی کے ویسال کے بعد دار العلوم محمدی آغوسیہ کی نشات ثانیہ کا آغاز فرمایا حضرت جاول امت رضا الہی محبت رسول اور خدمت دینیہ سے برپور زندگی گزار کر نوز الحجہ چودہ سو اٹھارہ ہجری با مطابق ساب اپریل نائٹی نائٹی ایٹ بروز منگل طویل علال کے بعد مصال فرما گئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبر پر کرورو رحمتو کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کا سایہ نصیب فرمائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کی تصنیف کردہ جو قتب ہیں ان کے نام کچھ یوں ہیں زیاء القرآن زیاء القرآن ایک ایسی تفسیر ہے جو کہ اثر حاضر میں قرآن ادب کی مقبول ترین تفسیر ہے جو اٹھارہ سال کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے اس کو آپ نے اپنی زندگی میں قیمتی لمحات نکال کر اس تفسیر کو تصنیف فرمایا ہے اس کے ساتھ کا زیاء النبی شریف جو کہ سات جلدو پر مجتمل ہے کتاب زیاء النبی شریف قرآن ایسی تفسیر میں اپنی مثال آپ ہیں اسی طرح جائے حرم انیس ستر میں آپ نے مہانہ زیاء حرم جاری کیا جو ایک قصیر الاشاعت جریدہ ہے اور ہر ماں بقائدی سے شائع ہو رہا ہے اللہ پاک کی باردہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین